اسلام علیکم ویورز رومانہ کے کچن میں اپنی پیاری بہنوں کو ویلکم کرتی ہوں آج ہم چکن بنانے جا رہے ہیں زرہ مختلف طریقے سے تو آئیے شروع کرتے ہیں اور ان کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم نے ایک کلو چکن لیا ہے تین عدد ہم نے پیاز کٹ لیا ہے بریق بریق تین عدد پیاز کٹ لیا ہے دو ٹیبلل سپون ہم نے ادرک لیسن کا پیسٹ لیا ہے وانانہ، ہاف ٹی پون ہم نے صورت مرس لیا ہے ہاف ٹی پون ہم نےap بدی لیا ہے ایک ٹی پون ہم نے بھنا کٹا زیرہ لیا ہے اور وہی ہی نمک لیا ہے ہم نے تیسٹ کے مقابل حص éc Milan گرم expectancy ایک ٹی سپون لیا ہے سوکہ parti ایک ٹیبلل سپون لیا ہے ا cotton مل smo tres고 ایک ایک ش rab一次 جلوس لیا ہے ایک ش!... آہ... اَو cette... امٹس alm... ایک... لفتی لیا ہے آamba... چار سے پانچ ہری میٹس لئے ہیں چار ٹوارٹر لئے ہیں یہ گارنش کے لئے ہرا دھنیا لئے ہیں اوائل ہم نے لیا ایک کفر سے کم اوائل ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم چکن میں یہ اپنا مسالہ خوشک مسالہ ہے وہ سارا چکن میں میرینیشن کر دیں گے اور ادھر گلیسن کا پیسٹ بیس میں ڈال دیں گے اور تمام چکن میں اچھی طرح سیس کو مکس کر دیں گے چکن کے ساتھ ان تمام مسالہ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں مسالہ اس کے اندر سرکا ڈالنا چاہتے ہیں تو سرکا اس کے اندر 2 ڈیبل سپون سرکا بھی ڈال سکتے ہیں 2 ڈیبل سپون اس میں دہیں بھی ڈال سکتے ہیں تو میں اس میں 2 ڈیبل سپون سرکا ڈال دیتے ہیں جب تک ہم اپنے پیاس فرائی کر لیتے ہیں یہ مرینشن تب تک ہو جائے گا جب تک ہمارے پیاس فرائی ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس کو پیاس فرائی کر لیں پیاس پھر ہے پیسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس کو ہم نے بولڈن براؤن کرنا ہے اس کو لائٹ براؤن نہیں کریں گے تھوڑا سا براؤن کریں گے ابھی تو یہ پنک ہوئے ہیں اگر ہم تھوڑا سا اور اس کو براؤن کریں گے یہ دیکھیں ہمارے پیاز فرائی ہو چکے ہیں اب اسے ہم کوئل سے باہر نکال لیں گے تیشیو پیپر پہ ہم اس کو نکال لیں گے تھوڑا سا اور ایک سیکنڈ کے لئے ہم کر لیں ایک سیکنڈ تک اور فرائی کر لیتے ہیں اس کو ہم ذرا تھوڑا سا اپس بس اس کو ہم نکال لیں گے اپنی پلیٹ پہ تیشیو پہ نکال لیتے ہیں پیاز ہم نے نکال لیا ہے تیشیو کے اوپر اور اب ہم اسے ایک سیکنڈ پہ رکھ دیں گے اور اپنے چکن کو فرائی کریں گے اسی پیازوں والے پیازوں میں ہم ہم اپنے چکن کو فرائی کریں گے اسے پیازوں میں ہمیں گے اسے پیازوں میں ہمیں گے اسے پیازوں میں ہمتے ہیں اسے پیازوں میں بے رکھا کریں اسے ڈانے چکن کو فرائی کریں گے ایک سائٹ سے ہو جائے گا تو پڑھ لیں گے اس کو پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے اور اسی طرح ہم اپنا پاتے چکن بھی ڈال دیں گے اسے بھی تین منٹ ہم دونوں سائٹ تین منٹ ہی کر لیں گے ڈیرڈ منٹ ایک سائٹ سے ڈیرڈ منٹ ایک سائٹ سے ٹвер جائیں ڈیرڈ کنم تک ڈیرڈی کان precise ڈیرڈی کانم تک اس کو دیکچی میں ٹراسفر کر رہی ہوں یہ اپنا اویل دیا ہے سارا مسالہ اس کا کیونکہ یہ ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے بسم اللہ اس میں ہم اپنا چکن کریں گے اور اس میں اب ہم اپنے ٹوماتر داریں گے جو چار ٹوماتر تھے ان کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے وہ ہم اس وقت اس میں شامل کر دیں گے اس میں تیز پتہ میں نے اس میں تیز پتہ شامل کریں گے دالچین ہی شامل کریں گے چھوٹی لائچی شامل کریں گے لونگ اور ایک بڑی لائچی اس وقت اس میں شامل کر دیں گے اور سوکہ دھنیا بھی شامل کر دیں گے اور اس کی دو منٹ تک ہم بھونائی کریں گے یہ چیزیں ڈال کے بیوز اس سے ہمیں دو منٹ ہو گیا اور اس میں ہم نے پیاز پرائی کیے تھے اس میں نے ہاتھوں سے کرش کر لیا ہے اور وہ اس وقت اس وقت شامل کر دیں گے بیوز اس وقت ہم چولے کو بلکل سلو کر دیں گے اور سلو کر کے اس کو پندرہ منٹ درہ سٹیم دیں گے پندرہ منٹ کے لئے سے بلکل سلو پر فلہن کر کے چولاپنا اس کو ڈھک دیں گے ہم کور کر کے رکھ دیں گے یہ بیوز ہماری ہلکی آج پہ اس کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گوشت گل چک ہے اب اس میں ہم اپنی ہری مچیں اور جو گرم سالہ پیسا با ہم نے رکھا تھا بوپر سے ڈال دیں گے یہ ڈال کے بیوز اور اس کو صرف پانچ منٹ کے لئے دوبارہ ہم ہم دم دیں گے اور پھر یہ ہمارا کھانا تیار ہے ہمارا پھر رہ دیں گے صرف پانچ منٹ کے لئے اور دم دیں گے بسم اللہ بیوز یہ دیکھیں یہ چکن تیار ہو چکا ہے ہمارا اسے ہم ڈش میں نکالتے ہیں بسم اللہ یہ مزیدار خوشبو آرہی ہے اسی ذائقہ مزیدار اس کا بنائیں اپنے گھروں میں اور مجھے کمینٹس کریں آپ نے بتائیں کیسا بنا ہے بیوز یہ ریسپی ہماری تیار ہے چکن کی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے